آج کا تڑکا اور آج ہم ریسپی جو بنانے جا رہے ہیں وہ کیمہ پھلی کیمہ کے ساتھ پھلی کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور بہت ہی زبدست یہ آپ صبح کے ناشتے میں ہو دوپہرے کے کھانے میں ہو رات کے کھانے میں ہو کسی بھی ٹائم پر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ہے اور اس کے ساتھ سویٹ کون یعنی کے مکعی جو ہے اس کے ساتھ رائس جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں یہ بھی بہت ہی مزدار ہیں انشاءاللہ سمپل سادے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے رائس جو ہے وہ تیار ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ جب یہ دو چیزیں بنی رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک جھٹ پٹ اچار جو ہے وہ بھی تیار کریں تاکہ فوری فوری بنائیں اور فوری فوری کھا لیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مہینوں کے بھئی اچار بنے گا تو پھر کھائیں گے اور یہ ہے اس سے بہتر ہے کہ جو اچار میں آج جا آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں یہ فوری طور پر بن جاتا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور تینوں ریسیپیز بہت ہی مزدار ہیں آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے ان تینوں ریسیپیز کے ساتھ اور ساتھ میں انفرمیشن آج کی انفرمیشن جو ہے نا وہ بہت ہی کرامد انفرمیشن ہے اگر آپ نے مس کر دیا تو پھر سمجھنے بہت ہی برا ہوگا اس کو یا تو لکھ لیں یا پھر کہیں پر ریکارڈ کر لیں موبائل میں یا کسی چیز میں تاکہ یہ آپ کے بھی کام آئے اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں جہاں تک آپ کو بھی معلوم ہوگا بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے انجیر کے بارے میں فگ انجیر انگلیش میں فگ کہتے ہیں اور اردو اس کو انجیر کہتے ہیں اس کے فوائد اس کے بارے میں اسلام کے اندر خاص طور پر بہت اس کے فائدے طبع نبوی میں بھی استعمال ہوا ہے اور بہت سارے چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر اس کو میدے کے لیے اور جسم کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میدے کے لیے اور جسم کے درد کے لیے ٹھیک ہے استعمال کیا جاتا ہے طریقہ کار میں ابھی بتاؤں گا اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ کار اس پر عمل کرنا بیکار ہے ہوں گا انشاءاللہ اس کو اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ کی مشکلات آسان ہوں گی سب سے مین مسئلہ کانسٹیپیشن یعنی قبض پرانے سے پرانی دائمی قبض یا قبض رہتا ہے لوگوں کو اور یہی قبض جو ہے آگے جا کر پائلز یعنی کہ بواسر کی بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے تو قبض نہیں ہونا چاہیے اور قبض کو روکنے کیلئے انجیر سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے اس کی بہت سارے حکمت کے اندر دوائیاں بھی بنتی ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا لوگ اسے ایڈوائز کرتے ہیں حکیم حضرات جو ہیں وہ ایڈوائز کرتے کہ یہ والی دوائی لے لیں وہ خاص طور پر جو کبھی کوئی دوائی اگر اثر نہیں کرتی میدے پر تو آخر میں وہ انجیر سے بنیوی دوائی ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ استعمال کریں اور اس سے جو ہے آپ کا جو قبض کا معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم نیچرل انجیر سے ہی علاج کیوں نہ کر لیا جائے دوسرا جسم میں درد باڈی پین اکثر لوگوں کو تھوڑی سی بھی عمر ہو جائے اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسئلے چلتے رہتے ہیں اور پرابلمز جو ہے وہ کافی خطرناک قسم کی ہوتی جاتی ہے تو یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں کہ اگر اس کا حل نہ کیا جائے تو یہ آگے جا کر بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں میں تبدیل گٹیا ہو گیا آہ کانسٹیپیشن جو ہے آخر کاز جا کر اس کو کپس کے بعد پھر اس کے بعد اس کو بوسیر میں چینج ہو جانا اور بھی بہت سارے مسئلے اس کو کبھی بھی ایزی نہ لیجے گا ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ ہیں خواتین ہو یا مرد ہو دونوں کو میں کہہ رہا ہوں اس کو آسان نہیں لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے آہ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے جگر کو ٹھیک ہے جگر کو مضبوط کرتا ہے اس کو صاف بھی کرتا ہے ساتھ میں پتہ جو ہمارا ہوتا ہے جو سارے نظام کو سٹ کر کے رکھتا ہے اس کو تقویت دیتا ہے یہ لب لبا جو ہوتا ہے جو ہمارا انسلین بنانے والا ہوتا ہے آہ بعد میں جا کے ہم شگر پیشنٹ بن جاتے ہیں شگر پیشنٹ بنتا ہی اسی لیے ہے انسان کہ وہ اس کے لب لبا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت ساری بیماریوں میں یہ کار آمد ہے آئیے چلتے ہیں اور اس کو آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تین انجیر پانچ انجیر یا سات انجیر تین انجیر پانچ انجیر یا سات انجیر یہ آپ نے کانٹیٹی میں جتنا آپ کو سوٹ کرتا ہے اور موسم بہت اچھا ہے اس وقت یقین کریں اس موسم میں اگر پورا موسم جب تک یہ سردی کا موسم ہے اس میں اگر آپ نے استعمال کر لیا نا ایک تو آپ کا جسم گرم رہے گا دوسرا یہ کہ آپ کو زیادہ سردی جن لوگوں کو لگتی ہے ہاتھ پیر میں سردی لگتی ہے بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اور اس موسم کے اندر اس کو استعمال کریں تو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک تو یہ کمال کی بات یہ کہ موسم ہی چینج ہو گیا اور اب گرمی سے سردی کی طرف ہم جا رہے ہیں پانچ انجیر آپ نے لے لیا اور میرے پاس پانچ ہے تین لے لیں پانچ لے لیں سات لے لیں اس کو آپ نیچے کسی بھی پیالے کے یا گلاس کے نیچے ستہ میں اس کو بچھا دیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پانی ڈالنا ہے اتنا کہ یہ انجیر ڈپ ہو جائے بس اتنا آپ نے پانی ڈالنا ہے یہ تقریباً ایک چوتائی کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے بس یہ انجیر اس میں ڈپ ہو گیا اب اس کے اندر تیسری چیز کیا ڈالنی ہے وہ ہے زیتون کا تیل ایکسٹر ورجن آلیو آئل ایکسٹر ورجن آلیو آئل جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ نہ ڈالیں صرف پانی اور انجیر کو ہی استعمال کر لیں لیکن اگر میدے میں ڈاکٹر کو جا کے لاکھوں روپے دینے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ زیتون کی تیل کا ایک باٹل خرید لیں ایکسٹر ورجن آلیو آئل کا یہ سمجھ کر کہ یہ سمجھ لیں ڈاکٹر کو آپ نے پیسے دے دیے جا کر آنٹوں کی خوشکی جس کے بارے میں اکسر لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کانسٹیبیشن ہوتا ہے آنٹوں کی خوشکی کو دور بھی کرتا ہے یہ ہے میرے پاس زیتون کا ایکسٹر ورجن آلیو آئل یہ ہے ایک کھانے کا چمچ یہ میں نے اس میں ڈال دیا اس طرح سے یہ بنا کر آپ نے رات کو اس کو بھگو دیا صبح تک اس کے اوپر کوئی ڈھککن رکھ دیں کوئی پیالا رکھ دیں کوئی پیپر رکھ دیں کچھ بھی رکھ دیں تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ جائے اس کے پاس رکھ کر اور اس کو رات کو بھگو کے چھوڑ دیں صبح اٹھتے ہی نہار مو آپ نے یہ کھانا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی پی لینا ہے اور اس کے بعد ایک گلاس یہ ایک گلاس گرم پانی اس کے اوپر آپ نے پینا ہے انجیر کھا لیا یہ جو پانی اس کے اندر ہے یہ اور آئل یہ سارا پی لیا اس کے بعد ایک گلاس گرم پانی ٹھیک ہے آپ نے جیسے چائے پیتے ہیں ویسے کر کے آپ نے پی لیا اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کم از کم آدھے یا ایک گھنٹے کا گیاب ضرور دیں اس کے اور ناشتے کے بیچ میں ناشتے اور اس کے بیچ میں اگر ایک گھنٹے کا گیاب دیتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کم از کم ایک گھنٹے کا گیاب دے کر اس کے بعد ناشتہ کریں پہلے کرنے سے پہلے جل لوگوں کی ٹمی باہر نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے پیڑ باہر نکلا ہوئا ہے مجھے چھوڑ دیجئے گا اس لئے کہ میں مستقل مزاجی سے کر نہیں پاتا ہوں لیکن جو لوگ ایمانداری سے مستقل مزاجی کے ساتھ کریں وہ اس کو کرنے سے پہلے اپنا ٹمی ناپ لیں اور اس کے بعد پندرہ دن کے بعد ناپیں انشاءاللہ آپ کو نمائیہ نمائیہ فرق جو ہے وہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور میری طرح مت کیجئے گا کہ آج ایک دن کر لیا پھر دو دن چھوڑ دیا پھر چار دن کر لیا ایسے نہیں کیجئے گا اس لئے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا اس لئے کہ میں شو بھی کرتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں تو رات کو کبھی ایک بجی آیا تو دیر سے اٹھا تو کر نہیں پایا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے جو خواتین اور مرد گھر پر رہتے ہیں یا جوب کرتے ہوں کہ یہ ٹائم فکس ہے کہ صبح آپ اٹھتے ہیں اٹھتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کرنے سے ہمیں کوئی واش رونگ جانا پڑے گا بار بار ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے یہ کام کرتا رہے گا آپ کے باڈی کے اندر ایک گھنٹہ جو آپ نے دیا ہے نا اس کو کام کرتا رہے گا اور رات میں جو ہے یا پھر صبح جو ہے جیسے واش رونگ آپ جاتے ہیں ویسے چلے جائیں گے اور آپ کا میدہ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور اگر میدے کے آنٹوں کے اندر کوئی خشکی ہے انفیکشن ہے یا جو بھی چیز ہے ایسے ایسے کر کے یہ آپ کا مسئلہ ختم ہونا شروع ہوگا آپ کو خود لگے گا کہ یا باڈی کے اندر میری کچھ انرجی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے جو سستی کاہلی بیزارگی اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر سے دور ہوں جیسے ہی کانسٹیپیشن آپ کا دور ہوا آپ کے اندر نا انرجی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی اس لیے کہ جب میدہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اگر کبس رہتا ہے انسان کو جن لوگوں کو بھی رہتا ہے ان کے اندر سستی کاہلی آٹومیٹک لی آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ میدہ جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا صاف نہیں ہوتا اچھی طرح سے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے جسم کے درد میدی کی خرابی جگر کی خرابی پتے کی خرابی ان تمام چیزوں کے لیے یہ بہتری ہیں اگر کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو اگلے بریک میں میں مجھ سے آپ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آج کا تڑکار آج کا تڑکار بلکم بیک ناظرین اور یہاں جا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزیدار ریسپیز تیار ہونے جاری ہیں اور کیمہ پھلی جو ہے وہ تیار کریں گے اور اس کے ساتھ سویٹ کون رائس بھی بنائیں گے جس کے اندر گاجر بھی ہے شملہ میریج بھی ہے سویٹ کون بھی ہے بہت ہی مزیدار ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے جو ہے اس کو چولے کو سٹارٹ کر دیا اور یہ پلاو کی درہ بنے گا اس لئے میں اس کو پہلے سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے اور یہ تیار بھی ہو جائے ٹھیک ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا آئل لے لیا اور اس کے اندر جو سابود کر مسالے ہوتے ہیں اس میں سے دالچینی اور چوٹی لائچی پانچ سے چھ چوٹی لائچی اور پانچ سے چھ چکڑے ڈالچینی کے اور یہ بہت سمپل رائس ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے بہت آدھا اوور اس میں چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوپیر کے کھانے کے اندر اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھا اس کا ٹیز بھی ملتا ہے فلیور بھی اس کا زبردست آتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ اس کو آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر جو جھٹ پٹ اچار میں بنا رہا ہوں یہ دو چیزوں کا کمبینیشن بھی بہت اچھا جائے گا اس لئے کہ رائس جو ہیں وہ بلکو سادے ہیں اس میں کوئی خاص مرس مسالے وغیرہ نہیں ڈالے جا رہے ہیں بلکو سادہ بنایا جا رہا ہے تاکہ بچے بڑے سب اسے کھا سکیں خاص طور پر بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں گھروں میں ان کے لئے تو بہت ہی بیسٹ یہ چیز ہے ٹھیک ہے جی تو آپ انشاءاللہ ان کے لئے بھی بنایں دعائیں سمیٹیں تاکہ بزرگوں کی دعائیں جو ہیں نا وہ آپ کی تمام مشکلات کی آسانی کے لئے ہوتی ہیں اور آج کل آج کل ہم اس مشکلات کو ان سے دعائیں لینے کے بجائے ہیں لوگوں سے تاویز گنڈے کروا رہے ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہیں تو یہاں پر ہم نے گھرم مسالے ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ آدھرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کالر ہیں ماریا ہے اسلام علیکم ماریا ماریکم بلکو ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں شکر اللہ پھر میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی میری بیٹی ہے اس کی ایج ہے ٹوئنٹی فائیٹ ٹوئنٹی فائیٹ پچیس سال دو بچے ہاں جی پچیس سال دو بچے اس کے اب اس کے بیٹا ہوئے چار ماہ کا ہے وہ اچھا ٹھیک ہے اس کے شوام میں کے اندر ہی نا اس کو یہ سار میں دردانے لگی تھی اور دونوں شولڈر کے درمیان میں گھردانے اور ساتھ میں وہ کہتی ہے میرے یہ تانگوں میں درد ہوتی ہے کبھی کبھی وہ کہتی ہے میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پلیز آپ مجھے اس کا بتا دیں یعنی کہ دونوں شولڈر کے بیچ میں پیچھے پیٹ پر ادھر درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی کہتی میری دائی ٹائنگ میں کچاؤ پڑ جاتا ہے اور کبھی کہتی میرے سار میں درد ہوتا ہے کبھی کتی پیٹ میں ہوتا ہے کبھی یہ جو پاؤں کے اوپر یہ جو گھتوں کے نیچے سیدھی ہوتی نا ہجیان سامنے والی ان میں درد ہوتا ہے آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارے جو دادی نانیاں تھی وہ لوگ آفٹر پریگنسی آفٹر بیبی جو ہے نا وہ ایک حلوہ بنایا کرتی تھی اور وہ کھلایا جاتا تھا خواتین کو اور آج کل وہ زمانہ چلا گیا اور وہ دور بھی چلا گیا ٹھیک ہے ڈرائی فروٹ جس میں پستہ بادام اکھروٹ اس ٹائپ کی چیزیں کاجو وغیرہ لے لیں سب کچھ آدھا دا پاؤ لے لیں ٹھیک ہے آدھا دا پاؤ ساری چیزیں لے لیا آپ نے اور اس کے ساتھ آدھا پاؤ اپنے گوند لے لینا ہے جو حلوے میں ڈالنے والا گوند ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اپنا ڈرائی فروٹ والے کو کہیں گے ان کے پاس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پنساری کی دکان میں بھی ہوتا ہے چھوٹے دانیں لیجئے گا گوند کے بلکل گولڈن کلر کے دانیں ہوتے ہیں ایک بڑے بڑے دانیں ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے دانیں بلکل کرسٹل اور گولڈن کلر کے دانیں ہوتے ہیں وہ تو ڈھائی سو گرام یعنی کہ آدھا پاؤ وہ بھی لے لیا آپ نے اور باقی یہ اکھروڑ بادام پستا اور کاجو اگر آپ نے لے لیا ٹھیک ہے ساری چیزوں کو اصلی گھی میں فرائی کر لیں فرائی کرتے جائیں نکالتے جائیں جب وہ سارے کچھ ہو جائے فرائی ہو جائے سارے چیزیں سب سے پہلے گوند فرائی کیجئے گا وہ پھول جائے گا ٹھیک ہے گوند پھول جائے گا اور پھولنے کے بعد جب وہ پھول جائے اس کو نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں سارے بادام پستا وغیرہ اکھروڑ وغیرہ فرائی کر کے وہ الگ کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ پیسنے کے بعد اس کو پیس لیں کسی چیز میں اس کو آپ نے دوبارہ واپس اسی گھی میں جو اصلی یہ ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دیا اور اس کے اندر دو شامل کر دیا اور اس کو پکا لیا تو وہ ہلوہ بن جائے گا ٹھیک ہے بہترین سا اس کو ہم گوند کا ہلوہ کہتے ہیں اور اس کا دو کھانے کے چمچ روزانہ ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر صبح کھلا دیا جائے اور اسے آپ تقریباً مہینے دو مہینے اگر استعمال کروا دیں ویسے تو اس کا کورس تین مہینے کا ہوتا ہے اگر مہینے دیڑھ مہینے دو مہینے بھی استعمال کر لیا تو انشاءاللہ جسم میں جو بھی ویکنس ہے یہ سارا کچھ ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے سر میں درد پیٹ میں درد جسم میں درد گھٹنے میں درد آفٹر پریگنسی اس لیے کہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس سے وہ گزرتی ہیں اس کے بعد باڈی کے اندر ویکنس پیدا ہوتی ہے اور پرانے زمانے کے لوگ جیسے میں نے کہا کہ ہماری نانی دادیاں جو ہیں نا اس طرح کا گوند کا حلوہ بنا کر کھلایا کرتی تو اس سے وہ انرجی آپ کی واپس آ جاتی ہے تو یہ آپ مرد اور خواتین دونوں کھا سکتے ہیں کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے بلکہ اگر ہوا تو موسم ابھی سردی کا شروع ہو چکا ہے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے میں یہ بنا کر بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہے پروین بھاول پوچ اسلام علیکم پروین موالیکم اسلام کیسے ہیں بھائی جی الحمدللہ بلکل خیر خیریت ہے آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ شکر اللہ میرے نام فروغ پروین ہے تو وہ بھائی نے کہا کہ جی پروین ملیکم فروغ مرد کا نام ہے میں نے کہا میرے نام فروغ پروین ہے میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت شکر بہت شکر پروین ایک کام کیجئے گا میں وہ دوائی آپ کو ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ وہ کمپنی کی دوائی ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ اپنا نمبر لکھوا دیں اوپر کنٹرول روم میں اور وہ نمبر دیجئے گا جس پہ ویٹس ایپ ہو تاکہ وہ میں دوائی کی تصفیر آپ کو بھیج دوں تو آکے آپ وہ خرید کے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے گارنٹیڈ ختم ہو جائے گا اور میرے لیے اور میری جو پوری ٹیم آج کے تڑکہ کے ان کے لیے دعا ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے میں اتنی دعایں کرتی ہوں بھائی میں اتنی دعایں کرتی ہوں آپ کو بھی کمہ خوش ہوتی ہوں اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے انہوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کو دیئے ساری خوشیاں دے صحت کے ساتھ جنگی دے بہت شکریہ سر میں نیفت سائم بہاول پور آؤں گی نا آپ کے لیے تیسی شہد لے کے آؤں گی جس پہ واتس اپ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ تو یہاں پر ہم نے یہ سبزی کو اس میں سویٹ کون جو شملا مرچ گاجر سویٹ کون کا مطلب مکعی جو کین کے اندر مکعی ہوتی نا وہ نرم ہوتی ہے اگر جو تازی والی مکعی اگر بنانی ہے تو اس کو الگ سے پہلے بائیل کر لیں اس کے بعد اس میں ڈالیں ٹھیک ہے ورنہ وہ مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب میں اس میں رائس ڈال رہا ہوں نمک بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور چاول ڈال کر اس کے اندر ہم پانی بھی اٹ کر دی ہم نے اور تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اور آخر میں جب یہ سارا کچھ ڈال دیا اس کے بعد اوپر سے کالی مرچ کٹی بھی یہ ہم نے اٹ کر دیا اور یہ ہم نے تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دیا اس میں ٹھیک ہے چلنے چاہے یہ چلا گیا اور سارے دانیں اچھی طرح سے چلے جائیں اس کے اندر اور اس کے بعد اس کو ہم نے کرنا ہے مکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر لگا دیں گے ڈھکنے کو ٹھیک ہے یہ ہمارے سویٹ کون رائس تیار ہو رہے ہیں سادہ بلکو سمپل کوئی مشکل والی چیز نہیں اس کے ساتھ جو جھٹ پٹا چار بنے گا اس کے ساتھ سرف کر دیں یا پھر اس کو آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرف کر دیں یا پھر سب سے بیسٹ جو چیزیں ہوں گی اور یہ ذرا نہ تو دیسی ہے نہ پردیسی ہے یہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دیسی پردیسی کو الگ الگ کر دے ٹھیک ہے دونوں ایک ہی جیسی چیز ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے لیے کوئی چکن کا ہلکا پھولکا سا منچورین ٹائپ کا سالن یا کوئی ایسی چیز بنا لی اس کے ساتھ بیس کو سرف کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس کولر ہے اکرم اکرم ہے کراچی اسلام علیکم اکرم والاکم السلام جی گزار بھا یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حتی برلی کو آرست ہے آٹھ نو سال ہوگا ہے جی آٹھ نو سال سے کیا ہے مجھے پیسٹولا بھی ہے پیشر بھی ہے اور پائلز بھی ہے دو دفعہ میں آپریشن کروا چکا ہوں لیکن مجھے حرام نہیں آتا بلکل ہی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک اس کے ساتھ سال سے مجھے شوگر بھی ہے اور مجھے دو سٹین بھی ڈلے میں میرے مجھے ٹھیک ہے آپ کا وزن زیاد ہے آپ پہلے زیادہ لیکن میرا وزن کافی کم ہو گیا ہے اچھا کانسٹیپیشن رہتا ہے آپ کو یعنی کہ کبز رہتا ہے کیا بڑھ جاتی ہے تکلیف تکلیف بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم پیاس کو کر رہے ہیں فرائی میں جا رہا ہوں بریک کی طرف واپس آتے ہیں تو آپ ٹی وی کے پاس ہی رہیے گا تاکہ کانسٹیپیشن کے لیے بھی اور پائلز کے لیے بھی دونوں کے لیے ہم انشاءاللہ بات کریں گے چھوڑا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں سویٹ کورن فرائیڈ رائز کھانے کے چمچے نمک خسپے زائقہ ترکیب ایک پان میں اویل ڈالیں اور اس میں انڈے اور نمک کو مکس کر کے ہاف فرائی کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں ایک پان میں اویل ڈالیں اور اس میں لہسن شامل کر کے فرائی کر لیں گاجر شملا مریج چکن کیوب سویٹ کورن سویا سوس کالی مریج نمک ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس میں بوئل رائز شامل کر لیں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں اور دم دینے کے لیے ڈھککن ڈھاپ دیں دم حلکی آنچ پر دیں جب دم پورا ہو جائے تو انڈے شامل کر کے مکس کر لیں اور ڈش آؤٹ کر کے سرف کریں آج کا تڑکہ بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار سویٹ کورن رائس جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ہم جو ہے کیمہ پھلی جو ہے وہ تیار کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جھٹ پٹ اچار بھی بنائیں گے ابھی سوال تھا جو دائمی کبز ہوتا ہے اس کے لیے اور ساتھ میں جو پائلز ہوتے ہیں یعنی کہ بوہ سیٹ کے لیے جو ہے پرابلم ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک ہفتے کا کورس ہے ایک ہفتے کا کورس ہے یاد رکھے گا بھولنا نہیں ہے ایک ہفتے کا کورس ہے چلکے سمیت کیلہ لینا ہے اپنے چلکے سمیت اس کو بیچ میں لمبائی میں کٹنا ہے ٹھیک ہے لمبائی میں کٹنا ہے یہاں پر اوٹیفیشل جو بنانا ہے وہ میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ یہ کیلہ لے لیا آپ نے اس کو چلکے سمیت بیچ میں سے ایسے کر کے کٹ لیا ٹھیک ہے دو پیس میں کر لیا ٹھیک ہے کتھا آتا ہے کتھا جو ہے ٹکلی والا کتھا کہلاتا ہے چکور ٹکلی ہوتی ہے اس کی اس کا پاورڈر بنا لیا اس طرح سے رات میں کٹا اس کو بیچ میں سے دو کیا ایسے کر کے کھولا کھولنے کے بعد اس کے اوپر دونوں کیلے کے اوپر آپ نے چھڑک دیا کتھا پاورڈر اور اس کو بند کر دیا چلکے سمیت بند کر کے رات کو چھوڑ دیا آپ نے اس کے اوپر کوئی ململ کا گھبڑا ڈالتے ہیں تاکہ کیڑے وغیرہ نہ جائیں صبح نہار ہوں آپ نے اس کو کھانا ہے ٹھیک ہے اور آدھے ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے یہ تمام جو کیا کہتے ہیں اپنا پائلز والے بیماری والے لوگ ہیں ان کے لیے زبردست یہ ٹوٹکا ہے میں نے آپ کو باقیدہ دکھا بھی دیا کر کے چلکے سمیت لمبائی میں کٹا آپ نے اور کٹنے کے بعد اس کو ایسے کر کے کھول دیا کھولنے کے بعد اس کے دونوں طرف کھیلے کے اوپر ٹکلی والا جو کتھا ہوتا ہے وہ ڈال دیا جو پان میں کتھا ڈالتے ہیں وہ چھڑک دیا اور بند کر دیا بند کر کے رکھ دیا صبح چھیلہ اور کھیلہ کھا لیا ٹھیک ہے چھیل کے کھانا ہے صبح اور ایک ہفتے تک یہ کام آپ نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ دوپیر کے ٹائم پر جب دوپیر یا شام کا ٹائم جو ہوتا ہے چار یا پانچ بجے کا ٹائم اس وقت آپ نے گون کتیرہ آدھا چمچ سابت اسفغول آدھا چمچ اور تکھ ملنگا آدھا چمچ پھر سے بتا دوں سابت اسفغول آدھا چمچ گون کتیرہ کٹا ہوا باریک کٹا ہوا آدھا چمچ اور اسفغول سابت آدھا چمچ ٹھیک ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ نے لے کر ایک گلاس پانی میں ڈالیں اس میں تقریباً بلکل ٹھنڈے پانی میں جو فریج کا پانی ہوتا ہے اس میں ڈالیں اور اس کے اندر چھے چمچ دودھ کے ڈالیں چھے چمچ دودھ کے ایک گلاس پانی میں تھنڈے پانی میں تھنڈا دودھ اور یہ سارا ملا کے چھوڑ دیں تقریباً کوئی دس منٹ یا پندرہ منٹ کے لئے چھوڑیں تو یہ گاڑا ہو جائے گا اس کو چمچے سے ہلائیں اس کو پی لیں اور ایک گلاس گرم پانی چائے کی طرح پی جائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کونسٹیپیشن بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ میدہ آپ کا رات میں کلیر ہو جائے گا اس لئے کہ آپ چار پانچ بجے لیں گے رات میں آپ کا میدہ بلکو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو کچھ بتایا گیا ہے جتنی کونٹیٹی بتائی گئی ہے جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی استعمال کرنا ہے اپنی طرف سے کوئی نئی کہانی نہیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے چلے جی ہمارے پاس کالر ہیں یاسمین جی یاسمین بلکو ٹھیک ٹھیک آگا الحمدلیلہ جی میں نے پہلے بھی کال کی تھی کہ میری کس پالک ہوئے نا جانگوں کی وینیں بلوک ہو جاتی ہیں اور جا ہم بہت دفعہ کر آیا ہے نا تو وینوں میں درزیں اکتی ہیں اور آپ نے بتایا تھا آبا الڈی لینے دو سو گرام وہ چھوٹی چنل سو گرام جی تو وہ تو کسواری پرساری سے ریک اپسول ناشتر کے بعد ریک اپسول رات کو چھوٹی چنل مو نہار لیتی ہوں صوبہ پانی کے ساتھ ہاں پھر تو اس میں یہ ہے کہ وینوں میں شدید دردیں اٹھتی ہیں تانگوں کی وینوں میں شدید دردیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جب سے آپ نے لینا شروع کیا دوائی شدید درد میں زیادہ درد کرتی ہیں تو آپ شدید درد ہوتی ہے ایکسرسائز بھی کرتی ہوں واسٹ بھی کرتی ہوں کلیوی چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں ابھی تو آپ کو لیے ویش شاید زیادہ دن نہیں ہوں گے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا جی میرے اصدر نے آپ کے بات کی تھی میں نے کہا آج میں میں نے صرف یہ بھائی پوچھ رہا ہے کہ یہ کتنا ہفتہ کھانے ہیں وہ بوٹل بڑی تین مہینے کھانا ہے اور ایک اسی آمبہ حلدی کو لگانے کا طریقہ ہی بتا دیتا ہوں وہ بھی کر لیں ٹھیک ہے اچھا لیکن ابھی شروع جب وین بند ہو جاتی ہے نا اس کے اندر جب خون کا دورانیاں بڑھتا ہے جیسے ابھی آپ آمبہ حلدی لے رہی ہیں تو خون کا دورانیاں بڑھے گا تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو شروع میں ٹھیک ہے اس لئے کہ ایک چیز بند ہے ایک چیز بند ہے اس کے اندر خون جب دوبارہ سے دوڑے گا تو ظاہر بات ہے تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہوگی شروع میں بے چینی ہوگی بہت بہتر ہو آپ نے جو بتایا نا میں نے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک چیز اور بھی بتا دیتا ہوں آمبہ حلدی کا وہ بھی کر لیں اور اس کو تین مہینے تک استعمال کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے پیاز ہلکا سا براؤن کل لیا اس کے اندر میں نے لیسن کا پیز ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں کیما تقریباً آدھا کلو کیما اٹ کر دیا اس کے اندر ہاتھ کا کیما ہو تو بہت بہتر ہے تو ہاتھ کا کیما جو ہے میں نے اس میں آدھا کلو ڈال دیا اور یہ میں نے جو گوش لیا ہے وہ ران کا ہے ٹھیک ہے اچھا جی پہلے سے ماشاءاللہ بہتر بھی ہے اس کو تھوڑا صبر و تہامل سے کام کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آمبہ حلدی جہاں سے لیے آپ نے وہاں سے آمبہ حلدی سو گرام اور لے لیں اور سرسو کا تیل یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس آدھا پاؤ سرسو کا تیل ہے ٹھیک ہے سرسو کا تیل ایک گٹھی پوری لیسن کی چھلکے سمیت کوٹ کر سرسو کے تیل میں ڈال کر ہلکی آج پہ پکانا ہے اور جب وہ لیسن کالا ہو جائے اس کو چھان لینا ہے پھر اس سرسو کے تیل میں جب لیسن کالا ہو گیا پکا لیا چھان لیا اس کے بعد یہ سرسو کا تیل آپ کے پاس بج گیا اس سرسو کے تیل میں آپ نے آمبا حلدی جو پاورڈر آپ نے پنساری کی دکان سے لیا ہے سو گرام اس کو اس میں ملا لے یعنی کہ ایک پاؤ آمبا حلدی کو آدھا پاؤ تیل میں ملا لینا ہے تو گاڑا سا پیس بن جائے گا اس پورے پیس کو آپ نے پورے پیر میں گھٹنے سے لے کر نیچے پیر تک سب پہ لیپ کر دینا ہے اور پٹی بان لینا ہے رات کو لگانا ہے صبح واش کرنا ہے پندرہ دن یہ بھی کر لیں ساتھ میں آپ آمبا حلدی کے کیپسول تو کھائی رہی ہیں ساتھ میں یہ بھی کر لیں انشاءاللہ یہ اوپر سے بھی کام کرے گا یعنی کہ آپ کی جو درد ہے جن لوگوں کے گھٹنے میں پیر میں سوجن جلن خون کا دورانی سلو ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس اچار ہم بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچار بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہے گاجر شملا مرچ ہری مرچیں لیمبو اور پھل گو بھی ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ حلدی ایک کھانے کا چمچ اور نمک دو چائے کے چمچ یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اچھا بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے چار کو ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے بس ایک کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اور یہ چلا گیا پکنے کے لیے ٹھیک ہے صرف حلدی اور نمک ابھی ڈال آئے میں نے باقی مسالہ جو ہے نا وہ الگ سرسوں کے تیل میں پکا کر ڈالیں گے اور اگر اس کو زیادہ دن تک رکھنا چاہتے ہیں تو ٹاٹری ایک چائے کا چمچ اس میں ایڈ کر دیں تو یہ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں سرکا و ارکا بھی نہیں ڈالنا سرکا وغیرہ سب چیزیں بعد میں ڈالیں گے ہم آپ پر کال رہے ہیں ہرا کراچی اسلام علیکم ہرا کیسے آپ مجھے اپنی مدر کے لیے معلوم کرنا تھا وہ ان کے جسم پر الیرگی ہو رہی تھی تو وہ یہ تھا کہ آپ نے توٹ کا بتایا تھا اس دفعہ کہ وہ سرسوں کے تیل میں گندہ کاملا ساگ ملا کر لگایا ہے میں نے کہا تھا ناریل کے تیل میں ناریل کے تیل میں گندہ کاملا ساگ آپ کے پروگرام میں وہ حکیم صاحب آئے تھے نا انہوں نے بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا سرسوں کے تیل میں میں نے بتایا تھا ناریل کے تیل میں اس لئے کہ ناریل کا تیل تھنڈا ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگوں کو شرسوں کا تیل سوٹ نہیں کرتا ہے تو میں ہمیشہ ناریل کے تیل میں بتاتا ہوں کہ ناریل کے تیل میں گندق آملہ سار اور مردار سنگ دونوں پچاس پچاس گرام لے کے پچاس گرام ناریل کے تیل مکس کر لیں تو مرم بچ جائے گا اس کو آپ کہیں پر بھی لگائیں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی وہ تیل دونوں نے اپلائی کیا انہوں نے ایک ہفتے کا بتایا تھا لیکن وہ دانے نکلتے جا رہے تھے مطلب کچھ جو تھے وہ صحیح ہو رہے تھے اور کچھ نکلتے بھی جا رہے تھے مطلب کچھ سلہ ختم نہیں ہوا یہ بیکٹیریا جو ہے نا یہ بہت ہی زدی بیکٹیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا پینے کے لیے بھی کچھ چیز استعمال کریں تاکہ خون ساپ آپ نے چھرائتہ بوٹی اور چھاترہ بوٹی وہ راپ سے بھگو کر اس کا نینہار مو پانی لیتے ہیں پیرے ہیں پیرے ہیں جی جی ٹھیک ہے تو کتنا دائم استعمال کیا آپ نے یہ دونوں چیزیں تقریباً ایک مہینہ ہو رہا ہے آچھا ابھی کریں اس کو دو تین مہینے تک ویسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ بیکٹیریا جو ہے نا اس کا بڑا زدی ہوتا ہے جیسے سورائسس ہے یا چمبل وغیرہ ہے نا اس کا بیکٹیریا یا خارش کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا زدی ہوتا ہے اس کو ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ چلے جی ہمارا کھیمہ بھون گیا ہے اب میں اس میں ٹیماٹر اور پھلی یہ رنر بین بھی کہتے ہیں اس کو ہری پھلی بھی کہتے ہیں مسالے میں ہری مرچیں دھنیا کٹاوہ لال میچ کو ٹی وی زیرا کٹاوہ سب ایک ایک چائے کا جم مچیں ہلدی کالی مرچ اور نمک گرم مسالہ ہم لاس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیں اور اس کو ہم بھون رہے ہیں جب تک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ہاتھ کا کیمہ پھلیوں کے ساتھ اجزہ بیف کیمہ ہاتھ کا ادھا کلو پھلیاں ایک پاو ادھرک لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ٹماتر چاپ دو سے تین ادد پیاس چاپ دو ادد لال مرچ کٹی ہوئی ڈیڑھ کھانے کا چمچ سابت دھنیا کٹا ہوا آدھا چائے کا چمچ سابت زیرا کٹا ہوا آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ املی کا پیسٹ آدھا کپ ہر دھنیا چاپٹ آدھی کرٹی ہری مرچے چاپ پانچ سے چھے ادد تیل آدھا کپ سب سے پہلے ایک پان میں تیل گرم کریں اور اس میں پیاس ٹال کا فرائی کر لیں اب اس میں ادرک لیسن کا پیس شامل کر کے فرائی کر لیں پھر اس میں کیمہ شامل کر کے بھون لیں ٹماتو اور ہری پھلیاں شامل کر کے بھون لیں ہس پہ ضرورت پانی شامل کر کے کیمہ گلا لیں اب اس میں تمام مسالے شامل کر کے پکائیں املی کا پیس شامل کر کے مکس کر لیں اب اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیاں شامل کر کے مکس کر لیں ڈش آؤٹ کر کے سارف کریں آج کا تڑکا آج کا تڑکا ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار سپیس جو ہے تیار ہو رہی ہیں اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے ہاتھ کا کیمہ with پھلی اور پھلی جو ہے وہ رنر بین جس کو کہتے ہیں انگلیش میں اور ہمارے یہاں جو ہے نا پھلی کہتے ہیں لمبی والی ہوتی ہے اس نے پھلیوں میں بہت ساری پھلیاں آتی ہیں سیم کی پھلی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت ساری پھلیاں ہوتی ہیں لیکن یہ والی پھلیاں ہوتی ہیں ڈنڈی کی طرح اور اس کو ہم گرین پھلی ہی کہتے ہیں مختلف مختلف نام ہیں مختلف لوگ مختلف نام سے بلاتے ہیں لیکن بہت مزدار ہوتی ہے یہ آج کا باہر کے کھانوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے انگلیش کھانوں میں چائنیز میں اور اس کی شکل جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں ہلکی سی مٹھاز بھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا اس کا یہ اب جب تک درائے ہو رہا ہے آئی چلتے ہیں اور اچار جو ہے اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے تھوڑے سے پانی میں ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں تاکہ سبزیاں پک کر بہت زیادہ نرم نہیں ہو جانے چاہیے جب ہلکا سا پانی اس میں رہ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اچھا ہاں جن لوگوں نے ابھی دیکھنا شروع کیا ان کے لیے یہ ہے کہ اس میں ہم نے دو چائے کے چمچ نمک اور ایک کھانے کے چمچ حلدی اور تھوڑا سا پانی ایک کپ پانی اور سبزیوں میں آپ جو ڈالنا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں گاجر جو سیزن میں پھول کو بھی ہری مرچیں اس میں میں نے ڈالی ہیں اور جو گاجر ہے وہ ڈالی ہے اور لیمو بھی ڈالا ہے سلائس مگیا ہوا آپ چاہیں تو اس کے اندر ادھرک لیسن اس ٹائپ کی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو مختلف سبزیوں کا مکس سبزی اچار جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا جب تھوڑے سی سبزیاں سوفٹ ہو جائیں لیکن شکلیں اس کی آپس میں ایک دوسرے اس کی نظر آتی رہنی چاہیے یہ نہیں ہو کہ وہ آپ مکس کر کے اتنا پکا دیں کہ وہ بلکل ہی سبزی جو ہے نا وہ پتہ بھی نہیں چلے کہ کتنی سبزی ہم نے اس میں ایٹ کی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کالر ہیں اسما اسما منڈی باہددین سے جی اسلام علیکم اسما جی الحمدللہ بلکل خیر خیریت ہے جی بھائی بھائی نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اسے بہت پرانا چمبل ہے ہاں اور بہت زیادہ دوائیں گا لگا رہا ہے لیکن آرام نہیں آرہا پورے جی سمتینا بہت زیادہ داغ اور دانے اور تاغن بہت خراب ہے پرانا چمبل ہے اور کیا لگا رہا ہے وہ کوئی دوائیں گا یہ ٹیزے وغیرہ اچھا آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ علا نمبر چھوڑیے گا جس پہ ویٹس ایپ ہو ٹھیک ہے تاکہ ہم آپ کو دوائی کی تصویر میں بھیج دوں گا تو کسی بڑے سٹور پہ جا کے وہاں سے لے لیجئے گا اس کو پندرہ دن میں انشاءاللہ یہ مسئلہ ہفتہ پندرہ دن میں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم نام یا کمپنی کا نام نہیں لے سکتے ہیں ہماری کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں چینل کی ٹھیک ہے اس کی ویے سے تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں بتا دوں ویسے ہی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ یہ اگر آپ نے استعمال کر لی پرانے سے پرانا اگر دس سال پرانا بھی چمبل یا داد ہوگا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس لئے کہ یہ آزمائی بھی دوائی ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنے اوپر بھی آزمائی ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیا ہے اور بہت سارے لوگ دعا بھی دیتے ہیں اس باملے میں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا چال رکھیک ہے جی تو یہاں پر ہم جب تک یہ کیمہ بن رہا ہے اور اس میں پانی خوشک ہو گیا ہے اور اب میں اس میں جو ہے اس میں تیاری کرنے جا رہا ہوں اور اور اس کا بگھار جو ہے وہ تیار ہوگا سب سے پہلے تو میں نے اس کو برطن کو چولے سے ہٹا دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہلکا سا پانی باقی بج گیا ہے اب میں اس میں ڈالنا ہوں ایک کپ سرکا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سرکا ہے چولے سے اتارنے کے بعد ڈالا ہے ٹھیک ہے اب ایک پین میں 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 نے ڈال دیا سرسو کا تیل اچھا آج بھی ہمارے یہاں پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پر یہ کولو کا تیل کولو کا تیل اس کو کہتے ہیں جو گائے گول گول گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ تیل نکالتی ہے وہ آج بھی مل جاتا ہے اور میں خود بھی پیلی سرسو جو ہوتی ہے نا اس کا تیل استعمال کرتا تھوڑا سا ایکسپینسیب ہے لیکن وہ تیل ہمارے سہت کے لیے پیتاشا فائدے مند ہے اسلی گھی اگر اسلی ہے دیسی گھی اگر اسلی ہے وہ بھی بہت فائدے مند ہے ٹھیک ہے آج موٹاپا کم کرتا ہے آپ کی سہت کو برقرار رکھتا ہے ہارڈ ڈیٹیک سے بچاتا ہے اس کے فوائد میں آپ کو انشاءاللہ جیسے میں ہمیشہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے فائدے بتاتا ہوں اس طرح سے انشاءاللہ اسلی گھی کے بارے ہی بتاؤں گا اور پیلے سڑسوں کے تیل کے بارے ہی بتاؤں گا اچھا دو قسم کے آئل مارکٹ میں ملتے ہیں ایک ہوتا ہے کولڈ پریس آئل ایک ہوتا ہے ہوت پریس آئل کیا دوبارہ سے یاد کل لیں ایک ہوتا ہے کولڈ پریس آئل ایک ہوتا ہے ہوت پریس آئل یعنی کہ گرم کر کے اس کو پریس کیا گیا اس سے آئل نکالا گیا اور ایک کو نارمل تھنڈے مشین میں چلا چلا کے اس میں سے آئل نکالا گیا جیسے کہ کولو کے تیل کے بھی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی گرم ورم نہیں کرتے اس میں صرف جو رائی ہے وہ ڈال کر اور گائے گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو اس میں سے نکال لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ پریس آئل اور وہ ہماری سہید کے لیے بہت ضروری ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا بریک میں جانے سے پہلے میں مسائلے ڈال دیتا ہوں زیرا رائی دانا ایک ایک چائے کا چمچ میتھی دانا آدھا چائے کا چمچ لالمچ ایک کھانے کا چمچ سانف ایک چائے کا چمچ اجوین آدھا چائے کا چمچ کلونجی آدھا چائے کا چمچ اور یہ ہے ٹاٹری ٹاٹری جو ہے ایک چائے کا چمچ اگر آپ اس کو دیڑ تک رکھنا چاہتے ہیں تو ٹاٹری تھوڑا سا ایڈ کر دیں چلیں جی یہ ہلکا سا پک جائے گا اس کے بعد میں اس کو ایڈ کر دوں گا ہمارا اچار تیار چھوٹا دا بریک پھر واپس آتے ہیں جھٹ پٹ اچار اجزہ گاجر دو سے تین ادد لیمو چار سے پانچ ادد لیسن بیس جوے پھول گووی سو گرام ہری مرچیں بیس ادد سرکا دو کپ لال مرچ کٹی ہوئی دو کھانے کا چمچ اجوین آدھا چائے کا چمچ کلونجی ایک کھانے کا چمچ رائی دانا ایک کھانے کا چمچ سابت زیرا ایک کھانے کا چمچ سوف ایک کھانے کا چمچ میتھی دانا آدھا چائے کا چمچ ٹاٹری ایک کھانے کا چمچ ہلدی پاوٹا دو کھانے کے چمچے سرسوں کا تیل دو کپ نمک خس پہ زائقہ ترکیب سبزیوں کو جولین کاٹ لیں اب اس میں ہلدی, ٹاٹری اور نمک مکس کر لیں پین میں سرکا اور ایک کپ پانی شامل کر کے سبزیوں کو ڈال دیں پھر دوسر پین میں سرسوں کا تیل گرم کر لیں پھر اس میں تمام مسالے شامل کر کے کرکڑا لیں پھر اسے سبزیوں میں شامل کر کے مکس کرنے اور جار یا پوتل میں ڈال کر رکھ دیں آج کا تڑکا آج کا تڑکا ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزدار ریسپیز بن گئی ہیں اور خوشبو جو اچار کی اس وقت پورے میرے کچن میں پھیلی ہوئی ہے اور سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اچار دیکھیں اور اس کا اچار کی دھار دیکھیں ٹھیک ہے جی اچار اور اچار کی دھار یہ دونوں چیزیں جو انا کلر وغیرہ سب کچھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جیسے کہ اچار کا کلر ہونا چاہیے بلکل ویسے ہی بنا ہے انشاءاللہ کھٹاس وغیرہ بلکل بہترین ہے ہم نے سرکے سے اس کو کھٹاس دی ہے اچار دنوں تک رکھنا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹارٹری ایڈ کر دیں گے سرسو کا تیل اچھا والا استعمال کریں انشاءاللہ یہ مزیدار اچھا جیسے سرسو کا تیل کم ہو جائے تو دوبارہ اس میں تھوڑا گرم کر کے کچھا تیل کبھی نہیں ڈالیں گے ہمیشہ تیل کو گرم کریں گے اس کے بعد تھوڑا تھنڈا کر کے اس کے بعد پھر اس کو ایڈ کریں گے گرم گرم بھی نہ ڈالیں ٹھیک ہے آئل اوپر تک رہنا چاہیے اچار کے جیسے آئل نیچے ہوگا اچار خراب ہونا شروع ہو جائے گا ایک ہاتھ اگر لگے تو بہترین ہے یعنی کہ ایک ہی بندہ نکالتا رہے اچار کو تو بہترین رہتا ہے بار بار ہاتھ چینج ہو تو اس کی ویسے خراب ہو جاتا ہے اچار یا پھر چمچہ جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں تو اگر گیلا چمچہ استعمال کر لیا یا کسی اور چیز میں استعمال ہوا اچار میں ڈال دیا آپ نے اس سے بھی اچار خراب ہو جاتا ہے اچار خراب ہونے کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لوگ اکثر میں سے سوال پوچھتے ہیں تو میں نے آج آپ کو تو دو تین جو پرانے زمانے کے ٹوٹکے ہیں وہ بتا دی ہیں میں نے ٹھیک ہے اور پھلی کیمہ ہاتھ کا کیمہ اور پھلی تیار ہے ساتھ میں جو ہے سویٹ کون رائز بھی تیار ہے تینوں ریسپیز بہت ہی مزدار ہیں آج کا منیو فائنل ہو گیا انشاءاللہ آج بنائیں انجوائے کریں یہ تھی آج کی ریسپی اور انفرمیشن امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا گا اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آج رات ایک بجے اور کل صبح دس بجے ریپیٹ بھی ہوگا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے انجیر استعمال کریں زندگی کو آسان بنائیں انشاءاللہ زندگی رہی تھی پھر ملاقاتوں کی جب تک کے لیے اللہ حافظ آج کا تڑکا